سینٹ الیکشن ویڈیو سکینڈل یوسف رزا گلانی کو نا اہل دلوانے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست خارج الیکشن کمیشن نے کہا سابق وزیراعظم کے خلاف کوئی شواہد نہیں ملے علی حیدر گلانی فہیم خان اور کیپٹن جمیل کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے تحت کاروائی کا حکم حمزہ شہباز ڈٹ گئے حلف نالینے کے خلاف تیسری بارلہ اور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا موقف اپنایا عدالت حلف سے متعلق احکامات جاری کر چکی ہے عمل درامت نہیں کیا جا رہا صدر اور گورنر پنجاب کا رویہ غدہ رانہ اور توہین آمیز ہے منظور شدہ استیفوں کی دوبارہ جانچ پرتال اسپیکر راجہ پرویز اشرف کے حکم پر دوبارہ تصدیق شروع چھے استیفوں پر دستخط رول آف سائنگ پر دستخط سے مختلف نکلے انہا راکین کو بلا کر دستخط کی تصدیق ہوگی دوسرے مرحلے میں ہر رکن کو اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر استیفے کی تصدیق کرنا ہوگی عمران خان کو بھی نوٹس جاری ہوگا عمل عید کے بعد شروع ہوگا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ گڑو تھرمل میں خرابی پانچ یونٹ ٹرپ کر گئے تین سو نبوے میگا وارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی دو سو بیس کے بھی سوئی چیارٹ میں دھماکے کے بعد آگ پھڑک اٹھی سبی اور شکارپور کو بجلی کی سپلائی موطل ہنگامی بنیادوں پر مرمتی کام جاری کراچی میں دن اور رات کے اوقات بجلی کی بندش لیاکتباد، لاندھی، ملی، سوہراب گورد، بلدیا، سائٹ اور انگی ٹاؤن سمیت متعدد علاقوں میں لوسٹ شیڈنگ مسجد نبوے کی حرمت کی پامالی پاکستانی وزراء کو دیکھ کر چور چور کنارے بڑی تعداد میں لوگوں نے وفت کا پیچھا کیا سیکیورٹی حسار کے باوجود ایک شخص نے شہزین بکتی کے بالکیچے مریم اورنگزیب نے الزام عمران خان پر لگا دی کہا ان کے لیڈر نے بدتمیزی کے سوا کچھ نہیں سکھایا پی ٹی ایو رہنماؤں نے گہراؤں کو عوامی رد عمل قرار دی دی فباد چودری نے کہا یہ جب ایوانوں سے باہر ہوں گے تو گھروں سے کیسے نکلیں گے شہباز گل بولے عوام میں شدید غم و غصہ ہے احتیاط کریں عوام سے دور رہیں اسلام آباد میں قاسم سوری پر شہزین بکتی کے گارڈز کا حملہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو حسار کے ریسٹورنٹ میں سہری کے لیے بیٹھے تھے شہزین بکتی کے گارڈز نے دھاوا بول دیا ہاتھ اپائی کیے قاسم سوری کا پولیکلینک میں معاینہ کھانہ کو حسار میں اندراج مقدمہ کی درخواست دیدی کہا امپورٹڈ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ان بزدلوں سے ہر محاص پر دو دو ہاتھ کریں گے وزیراعظم کے دورے سعودی عرب مدینہ پہنچنے پر گورنر نے استقبال کیا شہباز شریف کی روزہ رسول پر حاضری ملکی ترقی استحقامہ خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی شہباز شریف عمری کی ادائیگی اور سعودی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں بھی کریں گے بنی گالا میں شبے دعا کی تقریب مولانا تاریخ جمیل نے خصوصی دعا کروا یہ تقریب سے خطاب میں عمران خان نے کہا ہماری پرواز کے راستے باہر سے سازش کر کے پتلے بٹھائے گئے بیگرز اور لائف سپورٹ مشین جیسے بیانی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے اور کراچی کے علاقے دیفنس فیس فائف میں دن دہارے لوٹ مار موٹسیکل سوار دو مجمع نے گاڑی میں موجود شخص سے لوٹ مار کی واردات کے بعد باہسانی فرار